جنپک میرٹ کے قضبہ کٹھور میں نکی بھارتی اکتب پارٹی کے راشتے دیس جردہ رحمد نکی پر جان لیوہ حملہ کیا گیا وہیں پولیس نے بتایا کہ نکی پر لوگوں کا کرونوں روپے بکایا ہے اس معاملے میں نکی ایک سال پور جیل کی سجا کاٹ کر آ چکا ہے پولیس نے بتایا کہ شکروار کو سردنا چھتر کے کچھ لوگ اپنا پیسہ واپس لینے کیلئے آئے تھے انہوں نے کاریالے کے باہر نکی کے خلاف نارے باجی کی اور اندر گھوس گئے کاریالے میں بیٹھے لوگوں نے ان کا برود کیا دونوں بکشوں میں کہا سنی کے بعد مارپیٹ شروع ہو گئی سوجنا پر پولیس موقع پر پہنچی تتھا چار لوگوں کو حراست میں لے لیا اور باقی لوگ پولیس کو دیکھ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے وہیں پارٹی کے راکچے دیخ جردہ رحمد نے بتایا کہ ان کی پارٹی کے بڑھتے جنہ دار کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ پیسو کے بہانے ان کی حتیہ کروانا چاہتے ہیں کچھ اندر بدمادوں نے حملہ کیا تقریباً پچاس لوگ تھے تمنچے وغیرہ لگے لیتے ہیں ان کے اور انہوں نے نارے بازی کرتے ہوئے ہمارے آفیس میں اس کا مطمیزی کی میری حتیہ کا پریاث تھا اور سنبھاؤت ہے اس میں بس پاس اپا کے لوگ پیچھے سے انہیں سپورٹ کر رہے تھے ایسی جان کری مجھے اس لیے ملی کہ باہر کچھ سپا بس پا کے لوگ انہیں سپورٹ کے لیے کھڑے لیے تھے یہ سارا ہی گیم جو ہے دوہزار بائیس میں ہمیں روپنے کا ہے اس کے علاوہ دوسری ہے لینڈین کا بہانہ لے کر یہ گمراہ کر کر اس مدے کو انہر لے جانا چاہتے ہیں جہاں تک لینڈین کی بات ہے مجھ پہ بس پا سرکار بس پا سرکار میں حملہ ہوا دوہزار گیارے میں اس کے بعد سپا جی سرکار نے مجھے اسی لینڈین کے معاملے میں جید بھیجا مجھ پہ مقدمے چل رہے ہیں لینڈین کا سارا معاملہ بچارہ دہین ہے لیکن یہ گمڑے جو ہیں میری ہتیا کر کے یہ چاہتے ہیں کہ میری پارٹی ختم ہو جائے اور چناؤں میں بس پا سپا کو دابنے مجھے اپنی اور اپنے پورے پریوار کی آشنکہ ہے کہ یہ ہمیں پورے پریوار کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آرہا ماملہ لینڈین کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ صرف مسئلہ ہے رائنی کی کا اور کچھ بھی نہیں ہے